بسم اللہ الرحمن الرحیم کینسر کی حیران کن علامات اور فوری روحانے علاج اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کینسر کی وہ علامات بتائیں گے جو خدا نہ خواستہ کسی انسان میں بھی موجود ہو سکتی ہیں ان علامات کا جاننا اور اقتدائی مراحل میں ہی اپنا چیک اپ کروانا ہر اقل مند انسان کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جان لیوہ مرز دو میں سے ایک مرد اور تین میں سے ایک عورت کو زندگی کے کسی بھی حصے میں خدا نہ خواستہ کبھی بھی ہو سکتا ہے جس کا سبب زیادہ تر ناکس غزائیں ہی بنتی ہیں ناظرین انسان کے جسم میں دو سو سے زائد مختلف قسم کے سیلز ہوتے ہیں اور دو سو قسم کی عام بیماریوں کا تعلق کینسر سے ہو سکتا ہے وسیع پہ مانے پر کینسر کی بہت سی علامات ہیں جو وارلنگ سائنس ثابت ہو سکتی ہیں تاہم کینسر کی بہت سی ایسی علامات ہیں جو شباہ ظاہر کرتی ہیں مزید علامات کا جن میں سے چند تو عام ہیں اور کچھ آپ کو حیران بھی کر سکتی ہیں جیسا کہ جسم پر موجود تیل میں کسی بھی قسم کی تبدیلی آ جائے تو وہ کینسر کی علامت ہو سکتا ہے یا پھر شدید سردرد چھوٹے سے برین ٹیومر کی وجہ سے ہو سکتی ہے جبکہ پیٹ میں ہلکی سی درد اووریز میں ایک بڑے سائز کے ٹیومر کے باعث بھی ہو سکتی ہے اور انسان سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ درد معمولی ہے یا پھر کسی بڑی بیماری کی علامات میں سے ایک علامت ناظرین ان علامات کو متنظر رکھتے ہوئے اگر اتدائی مراحل میں ہی ڈاکٹرز کی رحمائی لے لی جائے تو کینسر کی وجہ بننے والی ہزاروں بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے علامات کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اللہ کے پاک کلام کی طاقت سے کینسر جیسی محلت بیماری سے نجات کا وہ روحانی حل بھی بتائیں گے جس سے کینسر کے ان مریضوں کو بھی شفاہ ملی جنہیں ڈاکٹرز جواب دے چکے تھے مگر وہ آج بھی اللہ کی رحمت سے کچھ حال ہندگی پسر کر رہے ہیں کیونکہ ممکن اور ناممکن تو ہم انسانوں کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں اب ہم آپ کو کینسر کی علامات دباؤ پڑ جائے تو کب زبو سکتی ہے جو اوویرین کینسر یعنی بیزادانی میں کینسر کا باعث بنتی ہے وہ رگ جو سینے کی طرف سفر کرتی ہے اس پر دباؤ پڑنے سے گلے کی آواز بیٹھ جاتی ہے اور مستقل خانسی بھی پھپڑوں کے کینسر کا سبب ہو سکتی ہے جسم میں میٹابولک تبدیلیوں کے باعث انسان کو بیمار ہونے کا احساس رہتا ہے 6 سے 12 ماہ کے اندر جسمانی وزن میں بینہ کسی ڈائیٹنگ یا ورزش کے پانچ فیصد تک کمی ہو جانا جیسا کہ اگر کسی خاتون کا وزن 130 پاؤنڈ ہے تو 6 سے 7 پاؤنڈ وزن کم ہو جانا اور مردوں کا وزن اگر 200 پاؤنڈ ہے تو 10 پاؤنڈ کم ہو جانا کھانے میں تبدیلیاں جیسا کہ کھانا نگلنے میں دشواری دل کی خرابی پٹھوں کی خرابی جو صرف کینسر کی علامت نہیں ہے بلکہ 20 فیصد لوگوں میں اسے براہ راست موت کی وجہ سمجھا جاتا ہے جسم کے کسی بھی حصے میں اور خاص طور پر بریسٹ ٹیشوز میں تبدیلی کے باعث گردیاں نمودار ہونا رات کو پسینہ آنا بڑی آنٹ میں کینسر سے ہونے والی تبدیلی کے باعث پیڈیڈز کا معمول سے کم یا زیادہ ہو جانا پولون کینسر یعنی بڑی آنٹ میں کینسر کے باعث باول یعنی پاکھانے کے راستے میں تبدیلی آنے سے سٹول معمول سے پتلا یعنی پینسل سٹول کی صورت میں آنا مسلسل خانسی جو عدیات سے بھی ٹھیک نہ ہو جسم کے مختلف حضار میں درد رہنا جیسا کہ سینے میں درد پیٹ درد ناف کا درد کمر درد سردرد بغیرہ ایسا سردرد جو سٹول پاس کرتے وقت خانسی کے دوران یا مختلف کاموں کے دوران شتت اختیار کر جائے کندھوں یا کندھوں کے بلیڈز میں درد ہونا کینسر کی اہم علامات میں سے ایک علامت ہے جو فیپڑوں یا بریسٹ کینسر کے سبب ہو سکتا ہے دمے کا مرز جسم سانس لینے میں بہت دشواری ہو دائمی خانسی کے ساتھ فیپڑوں کے کینسر کا باعث ہو سکتا ہے جسم میں اکسیجن کی کمی خون کی کمی دمے کا مرز تھکاوٹ کا سبب بنتا ہے ایسی جسمانی تھکاوٹ جو نہ آرام کرنے سے ٹھیک ہو اور نہ ہی کافی کا سٹروم کب پینے سے ٹھیک ہو اور نہ ہی عقبیات سے ٹھیک ہو جلدی بیماریاں جیسا کہ داگ دھپیت دل یا چھائیوں میں تبدیلی زخم کا ٹھیک نہ ہونا جلدی بیماریاں سکن کینسر کا باعث بنتی ہیں جو بہت سے لوگوں کی موت کی وجہ بھی بنتی ہیں پیٹ میں سوجن یا گیس کا ہو جانا کئی قسم کے کینسر کا سبب ہو سکتا ہے جیسا کہ بڑی آنٹ کا کینسر یا بیزادانی کا کینسر وغیرہ ایسی صورت میں پیٹ بھرا بھرا رہتا ہے وزن زیادہ نہ ہونے کے باوجود پیٹ کے درمیانی حصے سے کپڑوں کا ٹائٹ ہو جانا بیزادانی کے کینسر کو خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے جس کی عام علامت پیٹ کا پھول جانا یا بار بار پشاب کا آنا ہے پشاب میں خون کا آنا مسانے کے کینسر کی وجہ سے ہو سکتا ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مسانے کا کینسر پچاس فیصد لوگوں کو سگرٹ نوشی کے باعث ہوتا ہے تو ناظرین یہ تھی وہ علامات جو خدا نہ خواستہ کینسر کی ابتدائی علامات بھی ہو سکتی ہیں اور دیگر بہت سے بیماریوں کی جڑ بھی ہو سکتی ہیں لہٰذا اگر بیان کی گئی علامات میں سے کوئی بھی علامت خدا نہ خواستہ آپ میں موجود ہے تو بلکل بھی خدا ہی نہ کریں اور فوراں ہی اچھے ڈاکٹرز سے رجوع کر کے بروقت اپنا چیک اپ کروائیں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسی باتوں پر غور و فکر کرنا ایک فضول چیز ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا لہٰذا وہ انتظار کرتے ہیں اور معاشی خدشات سامنے آتے ہیں کیونکہ ڈاکٹرز کے پاس جانا شاز و ناظر ہی فری ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں نے کینسر کی تشکیز پر روپے پیسے کی تباہی بربادی جیسی کہانی سنڈکی ہوتی ہے بدقسمتی سے بہت سے لوگ علاج کے لیے تب جاتے ہیں جب ان پر نیم بے ہوشی کی کیفیت آتی ہے اگر آپ کینسر کی کوئی بھی علامت نوٹ کریں تو اس حقیقت کو تسلیم کریں اور اپنا خدشہ اس انسان کے سامنے ظاہر کریں جس پر آپ کو اعتماد ہو اور جو آپ کا ہمدرد بھی ہو آپ کا ڈاکٹر تو چاہتا ہے کہ آپ میں کینسر کی کوئی غیر معمولی علامات ہوں تاکہ کینسر کا شروع کی سٹیج میں ہی علم ہو جائے تو پھر علاج میں آسانی ہوگی حتیٰ کہ جب اس کا خدشہ اس پوائنٹ تک پہنچ چکا ہو کہ وہ قابل علاج نہ رہا ہو تو پھر بھی وہ قابل علاج ہے اللہ کے پاک کلام کی طاقت سے انشاءاللہ اب ہم آتے ہیں کینسر کے روحانی علاج کی درد ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بیمار کی آیادت کے لیے تشریف لے جاتے اور اس کے لیے یہ دعا فرماتے جس کا ذکر صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ پانچ ہزار ساتھ ساتھ میں موجود ہے اور وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کا ترجمہ ہے دور کرتے بیماری کو اے مالک لوگوں کے اور تندرستی دے تو شفا دینے والا ہے شفا تیری ہی شفا ہے ایسی شفا دے کہ بلکل بیماری نہ رہے ناظرین اگر کسی بھی انسان میں یہ علامات موجود ہوں تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا اول و آخر گیارہ بار درد پاک کے ہمراہ گیارہ مرتبہ تلاوت کرے اور پانی پر دم کر کے وہ پانی تین سانس میں پی لے انشاءاللہ تلہ شفا ضرور ہوگی اس دعا کے ساتھ ساتھ اپنا چیک اپ لازمی کرنائیں ناظرین ہمارے بزرگ ماہ رمضان تیس ستائیس میں شب کو اسی دعا شفا کے جو نقوش تیار کرتے ہیں ان پر یہی دعا شفا اور سورہ فاتحہ کی عربوں خربوں کی تعداد میں تلاوت کر کے دم بھی کیا جاتا ہے جس کی برکت سے مریض جب اللہ کے پاک ناموں کا یہ نقش پہنتا ہے تو اس کے جسم میں تیزی سے بڑھنے والی بیماریوں کی علامات نہ صرف ختم ہونے لگتی ہیں بلکہ اس کا جسم آئندہ کے لیے بھی ایسی خطرناک بیماریوں سے اللہ کی پناہ میں رہتا ہے ناظرین نقش شفا کا اس قدر فیض اس لیے ہے کہ ہمارے دعا پروگرام میں ہر جمعے کو عربوں خربوں کی تعداد میں مختلف سائلین اپنا اپنا اسم آزم تلاوت کر کے سلسلہ کے بزرگوں سے مقدس مقامات پر دعا کروانے کے لیے ارسال کرتے ہیں بزرگ ان کے لیے دعا کرنے کے بعد ان نقوش پر تنبی کرتے ہیں جس سے ان کی روحانی تاثیر بہت بڑھ جاتی ہے ناظرین اگر آپ بھی اس نقش کو ہمارے روحانی سینٹر سے بطور چودہ سو روپے حدیعہ یا پھر اہت کے ذریعے فیض بن اللہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مرد حضرات حسنین صاحب سے صفر تین صفر چھے پانچ ایک 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 دو ایک چار پر اور خواتین صفر تین دو ایک سات نو سات صفر آٹھ نو تین پر رابطہ قائم کریں یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk ناظرین آپ کے خیال میں کینسر کی تحقیق پر اپلوڈ کی گئی یہ ویڈیو آپ کے لئے کتنے فیصد معلوم آتی ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کرتا دعا شفاق کی برکت سے ہم سب کو کینسر جیسی جان لیوہ بیماری سے ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھیں آمین سم آمین شکریہ اللہ حافظ